الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان اہل بیت دعایت تار یا اللہ پاک جو کوئی 35 صفحات کا رسالہ فیضان اہل بیت پڑھ یا سن لے اسے اور اس کی آنے والی نسلوں کو اہل بیت کرام علی مردوان کی سچی غلامی نصیب فرما اور اس کی بے حساب مغفرت کر آمین بجاہ نبی الامین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک کی فضیلت فرمانے مولا علی رضی اللہ عنہ ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھے ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سادات کرام سے حسن سلوک کرنے کا عظیم الشان انعام حکائد کوفے میں ایک نیک شخص کے پڑوس میں ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ نامی آٹے کے مالدار تاجر رہتے تھے ایک دن ان سے ایک سید صاحب نے کچھ آٹا مانگا انہوں نے آٹے کی رقم مانگی تو سید زادے نے فرمایا میرے پاس مال نہیں ہے البتہ آپ میرا یہ قرض میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ لکھ لو ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے ان کو آٹا دے دیا اور یہ قرض اللہ پاک کے پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ لکھ لیا اس معاملے کا علوی حسنی حسینی حضرات کو پتا چلا تو انہوں نے بھی ان سے آٹے کا سوال کیا تو انہوں نے ان سب کو بھی آٹا پیش کر دیا اور یہ سارا قرض رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے لکھتے رہے یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ان کا مال ختم ہو گیا اور وہ غریب ہو گئے ایک دن انہوں نے حضرت شیخ عمر بن یحیع علوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنایا اور وہ تحریر بھی دکھائی جس میں انہوں نے حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سارا قرض لکھا ہوا تھا رات جب ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ سوئے تو خواب میں رحمت کونین نانا حسنین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیارت کی سعادت حاصل ہوئی اللہ پاک کے پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو الحسن کیا تم مجھے پہچانتے ہو ابو الحسن علی بن ابراہیم نے عرض کی جیہاں آپ اللہ پاک کے پیارے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے میری شکایت کیوں کی حالانکہ تم نے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے عرض کیا آقا میں محتاج و تنگ دست ہو گیا تھا اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم نے میرے ساتھ معاملہ دنیا کے لئے کیا ہے تو میں تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ابھی دے دیتا ہوں اور اگر تم نے میرے ساتھ معاملہ آخرت کے لئے کیا ہے تو صبر کرو بے شک میرے پاس بہت اچھا بدلہ ہے اب الحسن علی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ پر رقت تاری ہو گئی اور روتے روتے نیند سے بیدار ہوئے اور جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نکل گئے کچھ دنوں کے بعد وہ ایک پہاڑ کے غار میں فوت شدہ حالت میں پائے گئے لوگوں نے ان کو اٹھایا اور نماز جنادہ وغیرہ کے بعد دفن کر دیا اس رات کوفے کے ساتھ نیک لوگوں نے خواب میں حضرت اب الحسن علی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ کو سبز ریشم کا حلہ یعنی قیمتی سبز لباس پہنے ہوئے دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں چل رہے ہیں انہوں نے پوچھا اے اب الحسن آپ کو یہ انعام کیسے حاصل ہوا آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جس نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا اس نے وہ پا لیا جو میں نے پایا جان لو بے شک میں نے اپنے صبر کے سبب اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس پا لیا اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل سے اصحاب سے قائم رہے تا عبد نسبت اے نانا اے حسین صلوال الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے حقیقت ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے پیار ہو جاتا ہے محبوب کی اولاد ہو یا اس کے ساتھی سب پیارے لگتے ہیں ایسے ہی جس کو اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی ہے وہ ان کی آل پاک سے بھی محبت رکھتا ہے اور ان کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے اگر کسی کے اندر عشق رسول دیکھنا ہو تو یہ دیکھئے کہ وہ صحابہ و اہل بیعت سے کس قدر محبت رکھتا ہے یقیناً جو کوئی اہل بیعت اطہار کا سچا محب و متقد یعنی محبت و عقیدت رکھنے والا ہے اور ساتھ میں تمام صحابہ کرام علم ردوان کا بھی دل و جان سے عدب و احترام کرتا اور صحابہ کو جنتی مانتا ہے تو ایسا خوش نصیب شخص ہی حقیقت میں سچا پکا عاشق رسول اور عاشق صحابہ و اہل بیعت ہے اللہ پاک ایسوں کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صل اللہ علیہ و علیہ وسلم قلب میں عشق آل رکھا ہے خوب اس کو سنبھال رکھا ہے کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں عشق اصحاب و آل رکھا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد قرآن کریم سے فضائل اہل بیعت کا ثبوت اللہ پاک پارہ ٹوئنٹی ٹو سورة الاحزاب آیت تھرٹی تھری میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپا کی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے اہل بیعت سے مراد کون خزان و عرفان میں اس مبارک آیت کی تفسیر میں ہے اہل بیعت میں نبی کریم صل اللہ علی وآلہ وسلم کی ازواج متحرات یعنی پاک بیویاں اور حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرہ اور علی مرتضی اور حسنن کریمین یعنی امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہم سب داخل ہیں آیات و احادیث کو جمعہ کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے امام تبری رحمت اللہ علی بیان کردہ آیت مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی اے آل محمد اللہ پاک چاہتا ہے کہ تم سے بری باتوں اور فہش یعنی گندی چیزوں کو دور رکھے اور تمہیں گناہوں کے میل کچل سے پاکو ساف کر دے ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت شان اہل بیت حضرت علامہ سید محمد نعیم دین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اہل بیت کرام کے فضائل کا منبع یعنی سرچشمہ ہے اس سے ان کے عزاز معاصر یعنی بلند مقام اور علو شان یعنی اونچی شان کا اظہار ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ تمام اخلاق دنیگیہ یعنی گھٹیا اخلاق اور احوال مضمومہ یعنی ناپسندیدہ حالتوں سے ان کی تطہیر یعنی پاکی فرمائی گئی بعض احادیث میں مروی ہے کہ اہل بیت نار یعنی جہنم پر حرام ہیں اور یہی اس تطہیر کا فائدہ اور سمرہ ہے اور جو چیز ان کے احوال شریفہ یعنی شرافت والی حالتوں کے لائق نہ ہو اس سے ان کا پروردگار انہیں محفوظ رکھتا اور بچاتا ہے عظیم آشقِ صحباؤ اہلِ بیت امام اہلِ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ حدائقِ بکشش میں اہلِ بیت کی شان میں فرماتے ہیں پارہا اے سحف غنچا اے قدس اہلِ بیتِ نبوت پہ لاکھوں سلام آبِ تطہیر سے جسمِ پودے جمعے اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں سلام خونِ خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام الفاظ و معنی پارہ یعنی ٹکڑا صحف یعنی صحیفے کی جمعہ مقدس کتابوں غنچا یعنی کلی قدس یعنی پاک آبِ تطہیر یعنی مبارک پانی ریاض یعنی باغ نجابت یعنی آلہ خاندان یا نسل کا ہونا خمیر یعنی اصل فطرت بے لوس یعنی خالص طینت یعنی طبیعت شرحِ کلامِ رضا اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمدِ عربی صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا پاکیزہ گھرانہ یعنی خاندان مقدس کتابوں کے جدہ جدہ مختلف حصے اور مبارک پھول ہیں جن کو پاکیزہ و بابرکت پانی سے سینچا گیا ہے گویا یہ سارے کا سارا حسین و دلکش باغ ہے اس شرافت والے بہترین خاندان پر لاکھوں سلام ہوں کہ اس خاندانِ عالی شان میں خونِ رسولِ معظم صلی اللہ علی وآلہ وسلم شامل ہے ان مخلصین و نیک ہستیوں کی طبیعتوں پر لاکھوں سلام پاک بیویاں اہلِ بیت میں داخل ہیں اے عاشقانِ صاحبہ و اہلِ بیت اہلِ بیت میں نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی تمام اولاد اور ازواجِ متحرات یعنی پاک بیویاں بھی شامل ہیں حضرتِ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علی فرماتے ہیں خیال رہے کہ پاک بیویوں کا اہلِ بیت ہونا قرآنی آیات سے ثابت ہے اہلِ اسلام کی مادرانِ شفیق بانوانِ طہارت پہ لاکھوں سلام الفاظ و معنی اہلِ اسلام یعنی مسلمان مادران یعنی مادر کی جمعہ یعنی مائیں شفیق یعنی مہربان بانو یعنی عزتدار خاتون طہارت یعنی پاکیزگی شرحِ کلامِ رضا اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی عزت والی پاک بیویاں سارے مسلمانوں کی مہربان مائیں ہیں ان پر لاکھوں سلام ہوں ہر زوجہِ نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی بی بی آئیشہ کی ایمان افروض حکائت تمام مسلمانوں کی امی جان صحابیہ بنت صحابی طیبہ طاہرہ عابدہ یعنی عبادت گزار زاہدہ یعنی دنیا سے بے رغبت مجتہدہ یعنی بہت بڑی عالماء حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر ایک بار خوف و خشیت کا غلبہ تھا رو رہی تھی کہ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ نے آ کر عرص کی آپ کو مبارک ہو خوش ہو جائیے خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آئیشہ جنتی ہے یہ سن کر امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا فرجت عنی فرج اللہ عنکہ یعنی تم نے میرا غم دور کیا اللہ پاک تمہارا غم دور کرے حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علی حدیث پاک کے اس حصے آئیشہ جنتی ہیں کے تحت فرماتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے ساتھ بلندرجات میں ہوں گی بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور سورت پہ لاکھوں سلام الفاظ و معنی بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حریم یعنی بیوی براعت یعنی تحمت سے پاکی شرح کلام رضا صحبی ابن صحبی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیاری شہزادی اور تمام مسلمانوں کی امی جان حضرت بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے مبارک دل کا سکون و قرار ہیں اس باپردہ و باحیاء پاک بیوی پر لاکھوں سلام آپ ایسی با حیاء و پاکیزہ خاتون ہیں کہ آپ کی عظمت کی پاکیزگی قرآن کریم کی سورہ نور میں بیان کی گئی ہے آپ کے نورانی چہرے پر لاکھوں سلام ہوں عاشق اکبر کی اہلِ بیتِ اطحار سے محبت صحابی ابن صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک موقع پر اہلِ بیتِ اطحار کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے رسول پاک صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے قرابت داروں یعنی رشتے داروں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلحِ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب و پسندی دا ہے ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسولِ اکرم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا ان کے اہلِ بیت کے بارے میں لحاظ رکھو مراد یہ ہے کہ ان کے حقوق اور ان کے حقوق اور مراتب کا لحاظ کرو صدیقِ اکبر تاظیمن کھڑے ہو جاتے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمدِ عربی صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرتِ عباس رضی اللہ عنہ چونکہ اہلِ بیت سے تھے اس لئے وہ بارگائے رسالت میں حاضر ہوتے تو حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بطورِ احترام آپ کے لئے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد حسنین کریمین کی خوشی میں فاروقِ آدم کی خوشی ہکائے خاندانِ اہلِ بیت کے چمکتے دمکتے ستارے حضرتِ امام جعفر صادق رحمت اللہ علی اپنے والدِ محترم تابعی بزرگ حضرتِ امام محمد باقی رحمت اللہ علی سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرتِ امر فاروقِ آدم رضی اللہ عنہ کے پاس یمن سے کچھ بہترین کپڑے آئے تو آپ نے وہ کپڑے مہاجرین و انصار صحابہ اکرام میں تقسیم فرما دیئے لوگ ان کپڑوں کو پہن کر بہت خوشی محسوس کر رہے تھے آپ یعنی حضرتِ امر فاروق ممبرِ رسول و قبرِ انور کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام ارز کرتے اور دعائیں دیتے اچانک آپ کے سامنے جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین یعنی حضرتِ امامِ حسن و حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ عنہما باہر تشریف لائے دونوں شہزادوں کے مبارک بدن پر ان امدہ کپڑوں میں سے کوئی کپڑا نہ تھا جیسے ہی آپ نے شہزادوں کو دیکھا تو آپ نے جلال میں آ کر امدہ کپڑے پہن کر خوش ہونے والوں سے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی قسم میں نے تم لوگوں کو جو قیمتی کپڑے پہنائے ہیں انہیں دیکھ کر مجھے ذرہ برابر بھی خوشی نہیں ہوئی سب لوگ یہ سن کر پریشان ہو کر ارس کرنے لگے کہ حضور ایسی کیا بات ہو گئی جو آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں حالانکہ یہ تمام کپڑے آپ نے خود ہی اطاع فرمائے ہیں ارشاد فرمایا یہ بات میں ان دونوں شہزادوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں جو لوگوں کے درمیان اس حالت میں چل رہے ہیں کہ ان دونوں نے ان قیمتی کپڑوں میں سے کوئی بھی کپڑا نہیں پہنا پھر حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ عنہ نے فورا حاکم یمن کو خط یعنی لیٹر لکھا کہ جلد از جلد امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے دو بہترین اور قیمتی لباس تیار کروا کر بھیجو حاکم یمن نے فورا حکم کی تعمیل کی اور دو لباس تیار کروا کر بھیج دیئے آپ نے حسن ان کریمین رضی اللہ عنہ کو وہ لباس پہنائے اور خوش ہو کر ارشاد فرمایا اللہ پاک کی قسم جب تک ان دونوں شہزادوں رضی اللہ عنہ نے نئے کپڑے نہیں پہنے تھے مجھے دوسروں کے پہننے کی کوئی خوشی نہ تھی ایک روایت میں یوں ہے کہ حسن ان کریمین رضی اللہ عنہ کو کپڑے پہنا کر آپ نے ارشاد فرمایا اب میں خوش ہو گیا ہوں صحابہ اور اہلِ بیعت کی دل میں محبت ہے بفیضانِ رضا میں ہوں گدا فاروقِ آزم کا صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد سواری سے نیچے تشریف لے آتے حضورِ اکرم صلو اللہ علی وآلہ وسلم کے پیارے پیارے چچا جان حضرتِ عباس رضی اللہ عنہ کہیں پیدل جا رہے ہوتے اور حضرتِ عمر فاروقِ آزم وحضرتِ عثمانِ غنی زنورین رضی اللہ عنہ سواری پر حضرتِ عباس رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرتے تو بطورِ تعظیم سواری سے نیچے تشریف لے آتے یہاں تک کہ حضرتِ عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر جاتے کندھوں پر اٹھا لیں حکائت ابو المحزم کا بیان ہے ایک مرتبہ ہم ایک جنازے میں شریک ہوئے عظیم صاحبی رسول حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے واپسی پر نواسے رسول حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو آرام فرمانے کے لیے ایک جگہ کچھ دیر بیٹھ گئے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اپنی چادر شریف سے حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ عنہ کے مبارک پاؤں سے گرد و غبار یعنی مٹی شریف دور کرنے لگے تو حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں منعہ فرمایا اس پر حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ پاک کی قسم آپ جناب کی جو عظمت میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو وہ آپ کو زمین پر چلنے ہی نہ دیں بلکہ چل گئی بادِ مخالف الغیاس اے حسینِ باوفا فریاد ہے حال ہے بے حال شاہِ کربلا آپ کے اتار کا فریاد ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد سسرالی رشتے داروں کی شان حضرتِ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ جو کہ شہزادی کونین حضرتِ بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کے اخیافی بھائی ہیں اخیافی یعنی وہ بھائی بہن جن کے باپ الگ الگ اور ماں ایک ہو روایت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلو اللہ علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک نے میرے لیے نہ چاہا کہ میں نکاح کروں کسی ایسی عورت سے یا اپنے خاندان میں سے کسی عورت کا نکاح کروں کسی ایسے مرد سے مگر یہ کہ وہ جنتی ہو حضرتِ علامہ عبدالرعوف مناوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایسے سسرالی رشتے سے روک دیا گیا کہ جن کا خاتمہ جہنم میں جانے والے آمال پر ہونا ہو مزید فرماتے ہیں یہ حدیث پاک آپ صلی اللہ علی وآل 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 کے سسرالی رشتے داروں کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے اے عاشقان صاحبہ وآل بیت اس روایت سے جہاں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق عالم حضرت عثمان غنی ابن افان اور مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان ظاہر ہوتی ہے وہیں حضرت ابو یوسفیان رضی اللہ عنہ کے لیے بھی نوید جنت یعنی جنت کی خوش خبری لیے ہوئے ہے کیونکہ یہ سب صاحبان صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علی وآل 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 کے سسر علی رشت داروں میں سے بھی ہیں ہر صحابی نبی جنت جنت سب صحابیات بھی جنت جنت چار یاران نبی جنت جنت حضرت صدیق بھی جنت جنت اور عمر فاروق بھی جنت جنت عثمان غنی جنت جنت فاطمہ اور علی جنت جنت ہے حسن حسین بھی جنت جنت والدین نبی جنت جنت ہر زوجہ نبی جنت جنت اور ابو صفیان بھی جنت جنت ہے معاویہ بھی جنت 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 صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد صحابہ اہل بیت سے محبت کا بدلہ حکار حضرت بشر حافی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں اللہ باکہ پیارے نبی صلو اللہ علی وآلی 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 نے ایک بار خواب میں تشریف لاکر مجھ سے ارشاد فرمایا اے بشر کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں اپنے زمانے کے اولیاء سے بلند مرتبہ کیوں عطا فرمایا میں نے اس کی یا رسول اللہ صلو اللہ علی وآلی 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 نے اشارت فرمایا تم میری سنت پر عمل کرتے ہو اور نیک لوگوں کی خدمت کرتے ہو اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی یعنی انہیں نصیحت کرتے ہو اور میرے صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہو یہی سبب ہے کہ جس نے تمہیں نیک لوگوں کی منزل تک پہنچا دیا ہے اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی حبیب صلی اللہ علی محمد شکریہ تم نے آل کا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے علی حضرت سیدوں کو ڈبل دیتے علی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علی سعداد کرام کا بہت خیال فرماتے یہاں تک کہ جب کوئی چیز تقسیم فرماتے تو سب کو ایک ایک عطا فرماتے اور سید صاحبان کو دو دیتے حب سعداد اے خدا دے واسطہ اہل بیت پاک کا فریاد ہے سعداد کرام کو خصوصا قربانی کا گوشت دینا علی حضرت رحمت اللہ علی اپنے بارے میں فرماتے ہیں فقیر کا معمول ہے کہ قربانی ہر سال اپنے حضرت والد ماجد رحمت اللہ علی کی طرف سے کرتا ہے اور اس کا گوشت پوشت سب تصدق یعنی خیرات کر دیتا ہے اور ایک قربانی حضور اکدس صلی اللہ علی وآل 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 کی طرف سے کرتا ہے اور اس کا گوشت پوشت سب نظر حضرات سعدات کرام کرتا ہے تقبل اللہ تعالی منی ومن المسلمین یعنی اللہ پاک میری اور سب مسلمانوں کی طرف سے قبول فرمائے آمین دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدع کے واسطے التجائے اتار اے مالداروں دکانداروں ڈاکٹروں اپنی اپنی طاقت کے مطابق آل رسول یعنی سعدات کرام کی خدمت کر کے ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علی وآل وسلم کے مبارک قلب یعنی دل کو راحت پہنچائیے اور باغ جنت میں گھر پانے کے اسباب کیجئے ذہن نصیب ہر دکاندار یہ ذہن بنا لے کہ میں سعدات کرام کو سودہ مفت یعنی فری یا کم از کم نو پروفٹ نو لوس یعنی قیمت خرید یعنی پرچیز ریٹ پر دوں گا یقیناً اس طرحے بھی ان کی بڑی ہمدردی و خیر خواہی ہوگی کاش ہر ڈاکٹر یہ ذہن بنا لے کہ میں سیدوں کا چیک اپ فری کروں گا بلکہ ہو سکا تو میڈیسن بھی فری پیش کر کے آل رسول کا دل خوش کروں گا رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں پڑوس میں رہنے والے سعدات کرام کے یہاں سہری و افطاری قربانی کے دنوں میں گھر میں بننے والی لذیذ دشوں میں سے کچھ نہ کچھ ان کے گھر جا کر عدب و احترام سے ان کی نظر کیجئے کیسی نادانی ہے کہ جن کے نانا جان صلی اللہ علی وآلی 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 کا ہم صدقہ کھا رہے ہیں انہی کے نواسے ہماری آسائشوں بھری زندگی سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں آج اپنا مال اپنی دولت اپنی پسندیدہ چیزیں سادات کرام کے قدموں پر نصار کریں پھر دیکھیں ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علی وآلی 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 کل قیامت کے دن کیسا مال مال فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ وقت جب نہ مال کام آئے گا اور نہ اہدہ ومنصب عذابوں سے بچا پائے گا اس وقت بے چین دلوں کے چین نانا حسنین صلی اللہ علی وآلی 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 اگر دنیا میں ان کی آل کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا کسی بیمار نانا جان صلی اللہ علی وآلی 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 کی بارگاہ میں ارز کر کے ہمارے لئے شفاعت کا ذریعہ بن جائے اور ہاں صرف رضا الہی کی نیت سے خدمت کیجئے باقی ان کا کرم بے حد و بے انتہا ہے نیز ہرگز ہرگز اپنے دل میں یہ وسوسہ نہ نہیں دیجئے کہ پتہ نہیں یہ سید ہے بھی یا نہیں ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم نصب کی ٹوہ میں پڑھیں بس ہمارے لئے ان کا بطور سید مشہور ہونا ہی کافی ہے سید ہونے کا ثبوت مانگنا کیسا میرے آقا علی حضرت رحمت اللہ علی فرماتے ہیں فقیر بارہا فتوہ دے چکا ہے کہ کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لئے ہمیں اپنے ذاتی علم یعنی تحقیق سے اسے سید جاننا ضروری نہیں جو لوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے ہمیں تحقیقات خواہی یعنی زبدستی سند دکھانے پر مجبور کرنا اور نہ دکھائیں تو برا کہنا متعون کرنا یعنی تانہ دینا ہرگز جائز نہیں یعنی لوگ اپنے نصب پر امین ہیں ہاں جس کی نسبت ہمیں خوب تحقیق معلوم ہو کہ یہ سید نہیں اور وہ سید بنے اس کی ہم تعظیم نہ کریں گے نہ اسے سید کہیں گے اور مناسب ہوگا کہ نا واقفوں کو اس کے فریو یعنی دھوکے سے متعلق کر دیا جائے علیہ حضرت مزید فرماتے ہیں میرے خیال یعنی میری یاد داشت میں ایک حکایت ہے جس پر میرا عمل ہے کہ ایک شخص کسی سید سے الجا انہوں نے فرمایا میں سید ہوں کہا کیا سند ہے تمہارے سید ہونے کی رات کو سرکار مدینہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی زیارت اقدس سے مشرف ہوا کہ مارکہ حشر یعنی قیامت قائم ہے یہ شفاعت خوا یعنی شفاعت کا طلب گار ہوا عراس فرمایا یعنی حضور کا امتی ہوں فرمایا کیا سند ہے تیرے امتی ہونے کی پیارے پیارے اسلامی بھائیو عشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے پیارے پیارے ماحول میں صحابہ اکرام و اہل بیعت اتحار کی محبت گھول گھول کر پلائی جاتی ہے دعوت اسلامی کے مختلف کے ان سے بھی روشنی لی جاتی ہے شجر قادریہ رضویہ میں موجود اہل بیعت اتحار کی محبت کی خیرات مانگنے پر مشتمل ایک شیر سنیے اور اگر اب تک نہیں ہوئے تو غلامان صحابہ و اہل بیعت کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے پیارے پیارے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدع کے واسطے اس شیر میں سلسلہ آلیہ قادریہ رضویہ کے سینتیس ویں تھرٹی سیون شیخ طریقت یعنی حضرت سید آل رسول رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے اہل بیعت کا خادم بننے کی سعادت ملنے کی دعا مانگی گئی ہے اللہ رب العزت کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد سیدوں کا عدب کریں حضرت علی خواس رحمت کہ سعادت کرام اگرچہ نسب یعنی نسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے ہی دور ہوں ان کا ہم پر حق ہے کہ اپنی خواہشوں پر ان کی رضا کو مقدم کریں یعنی ان کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجی دیں اور ان کی بھرپور تعظیم کریں اور یعنی کرسی یا سوفے وغیرہ پر نہ بیٹھیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا فارٹی چالیس حدیثیں پہنچانے کی فضیلت فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دین کے متعلق فارٹی چالیس حدیثیں یاد کر لے گا تو اسے اللہ پاک قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا اور بروز قیامت میں اس کا شفی یعنی شفاعت کرنے والا وگوا ہوں گا حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں اسے مراد چالیس احادیث کا لوگوں تک پہنچانا ہے اگرچہ وہ یاد نہ ہو الحمدللہ حدیث پاک میں بیان کی گئی فضیلت اس کو بھی حاصل ہوگی جو چھاپ یعنی پرنٹ کروا کر یا دیکھ کر بیان کر کے یا کسی بھی ذریعے سے لوگوں تک چالیس حدیث فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریرن پیش کیے جاتے ہیں فضائل اہل بیت کے بارے میں چالیس حدیث اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن اہل بیت کشتی نوح کی طرح نمبر ٹو مَسَلُ اَهْلِ بیت مَسَلُ سَفِينَت نُوح مَرْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ یعنی میرے اہلِ بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہا حلاق یعنی برباد ہو گیا اہلِ بیت کشتی اور صحابہ ستارے حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سمندر کا مسافر کشتی کا بھی حاجت یعنی ضرورت مند ہوتا ہے اور تاروں کی رہبری کا بھی کہ جہاں ستاروں کی رہنمائی پر ہی سمندر میں چلتے ہیں اسی طرح امتِ مسلمہ اپنی ایمانی زندگی میں اہلِ بیتِ اتحار علیم ردوان کے بھی محتاج یعنی ضرورت مند ہیں اور صحابہ کبار علیم ردوان کے بھی حاجت مند امت کے لیے صحابہ کی اختداء یعنی پیروی میں ہی احتداء یعنی ہدایت ہے مفتی صاحب ایک اور مقام پر فرماتے ہیں دنیا سمندر ہے اس میں سفر کے لیے جہاز کی سواری اتاروں کی رہوری دونوں کی ضرورت ہے الحمدللہ اہلِ سنت کا بیڑا پار ہے یہ اہلِ بیت اور صحابہ دونوں کے قدم سے وابستہ ہیں اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی الفاظ معنی بیڑا یعنی بحری جہاز کشتی نجم یعنی ستارے ناؤ یعنی کشتی عطرت یعنی اہلِ بیت اطہار شرح کلام رضا الحمدللہ اہلِ سنت کا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا کیونکہ یہ صحابہ اور اہلِ بیت دونوں ہی سے محبت کرنے اور ان کے ماننے والے ہیں سنی اہلِ بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہیں اور سنیوں کے رہنما صحابہ کرام علیم رضوان ستارے ہیں تو انشاء اللہ کریم سنیوں کا بیڑا پار ہوگا اور یہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخر نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علی وآلہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت الفردوس میں جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد آل فاطمہ دوزق سے محفوظ نمبر تری اے فاطمہ بے شک اللہ پاک تمہیں اور تمہاری اولاد کو عذاب نہیں دے گا نمبر فور جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو جس کے سبب میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں اسے چاہیے کہ میرے اہلِ بیعت کی خدمت کرے اور انہیں خوش کرے نمبر فائی بے شک میرے لئے اور میرے اہلِ بیعت کے لئے صدقے کا مال حلال نہیں نمبر سکس میں نے اپنے رب سے مانگا کہ میرے اہلِ بیعت سے کسی کو دوزخ میں نہ لے جائے اس نے میری یہ مراد عطا فرمائی نمبر سیون میری شفاعت میری امت کے اس شخص کے لئے ہے جو میرے گھرانے یعنی اہلِ بیعت سے محبت رکھنے والا ہو قرآنِ کریم و اہلِ بیعت نمبر میں تم میں وہ دو عظیم یعنی بڑی چیزیں چھوڑ رہا ہوں ان میں سے پہلی تو اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآنِ کریم ہے جس میں ہدایت اور نور ہے تم اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآنِ کریم پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو دوسرے میرے اہلِ بیعت ہیں اور تین مرتبہ ارشاد فرمایا میں تمہیں اپنے اہلِ بیعت کے متعلق اللہ پاک کی یاد دلاتا ہوں امام شرف الدین حسین بن محمد طیبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے اہلِ بیعت کی شان کے حوالے سے اللہ پاک سے ڈراتا ہوں اور تم سے کہتا ہوں کہ تم اللہ پاک سے ڈرو انہیں تکلیف نہ دو بلکہ ان کی حفاظت کرو شجرہ قادریہ رضویہ میں اللہ پاک کے مقبول بندوں یعنی سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 34 34 اور 35 35 شیخ طریقت یعنی حضرت شاہ ابو البرکات آلِ محمد رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ حمزہ رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے کتنے پیارے انداز سے بارگاہ الہی میں اہلِ بیت کرام کی محبت کا سوال کیا گیا ہے حب اہلِ بیت دے آلِ محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد نمبر نائن اللہ پاک سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمت سے روزی دیتا ہے اور اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت پانے کے لیے میرے اہلِ بیت سے محبت کرو مومن کامل کون نمبر ٹین لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیه من نفسی و تکون عطرتی احب الیه من عطرتی یعنی اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے صحابہ کا گدا ہوں اور اہلِ بیت کا خادم یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ محب اہلِ بیت شفاعت پائے گا نمبر الیون ہمارے اہلِ بیت کی محبت کو لازم پکڑ رو کیونکہ جو اللہ پاک سے اس حال میں ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے میری شفاعت کے سبب جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے کسی بندے کو اس کا عمل اسی صورت میں فائدہ دے گا جبکہ وہ ہمارا یعنی میرا اور میرے اہلِ بیت کا حق پہچانے نمبر ٹرال تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو میرے بعد میرے اہلِ بیت کے لیے بہتر ہوگا نمبر تھرٹین ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت یعنی رشتہ داری فائدہ نہ دے گی ہر ختم ہو جائے گا مگر میرا رشتہ اور تعلق ختم نہ ہوگا کیونکہ یہ دنیا اور آخرت میں جڑا ہوا ہے آخری حج میں فرمایا نمبر ٹرٹین آخری حج میں عرفے کے دن اپنی مبارک اونٹنی قصوہ پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو میں نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے کہ جب تک تم ان کو تھامے رہوگے گمرانہ ہوگے اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم اور میری اطرت یعنی اہل بیعت مددگار آقا ففٹین جو میرے اہل بیعت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں قیامت کے دن اس کا بدلہ اسے عطا فرماؤں گا حضرت علامہ عبدالرعوف مناوی رحمت اللہ علی وفاد ون تھاؤزن تھرٹی ون ہجری سکسٹین ٹوئنٹی ٹوئی اس حدیث پاک کی شرعہ میں فرماتے ہیں یہ حدیث پاک اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے عنایت فرمانے یعنی دینے والے ہیں اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں لہذا اس شخص کو مبارک ہو جس کی پریشانی وہ دور فرما دیں یا اس کی پکار پر تشریف لے آئے اور اس کی حاجت و ضرورت پوری فرما دیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلا دیں جو شخص اولاد عبد المطلب میں کسی کے ساتھ دنیا میں بھلائی کرے اس کا بدلا دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا سیدوں کی خدمت کی ترغیب میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتح و رضی میں یہ حدیث پاک لکھنے کے بعد فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر قیامت کا دن وہ قیامت کا دن وہ سخت ضرورت سخت حاجت کا دن اور ہم جیسے محتاج اور صلاح یعنی بدلا عطا فرمانے کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب تاج خدا جانے کیا کچھ دیں اور کیسا کچھ نحال یعنی مالہ مال فرما دیں ایک نگاہ لطف ان کی جملہ مہمات دو جہاں کو یعنی دونوں جہاں کی تمام مشکلات کے حل کے لیے بس ہے بلکہ خود یہی صلاح یعنی بدلا کروڑوں صلح یعنی بدلوں سے عالی و انفس یعنی نفیس ترین و بہترین ہے جس کی طرف کلمہ کریمہ یعنی یہ مبارک الفاظ اذا لقینی یعنی جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا اشارہ فرماتا ہے بل لفظ اذا تعبیر فرمانا یعنی جب کا لفظ کہنا بی حمد اللہ روز قیامت وعدہ وصال ودیدار محبوب زل جلال صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا مجدہ سناتا ہے یعنی سیدوں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو قیامت کے روز تادار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و ملاقات کی خوش خبری ہے مسلمانوں اور کیا درکار ہے دوڑو اور اس دولت و سعادت کو لو و باللہ توفیق یعنی اللہ پاک ہی کی توفیق سے ہے مزید ایک موقع پر فرماتے ہیں اقول یعنی میں کہتا ہوں بڑے مال والے اگر اپنے خالص مالوں سے بطور حدیعہ یعنی گفت ان حضرات علیہ یعنی بلند مرتبہ صاحبان کی خدمت نہ کریں تو ان مالداروں کی اپنی بے سعادتی و محرومی ہے وہ وقت یاد کریں جب ان حضرات یعنی سعادت کرام کے جد اکرم صلی اللہ علی و علی و سلم کے سوا ظاہری آنکھوں کو بھی کوئی مل جاؤ ماو یعنی پناہ کا ٹھکانہ نہ ملے گا کیا پسند نہیں آتا کہ وہ مال جو انہی کے صدقے میں انہی کی سرکار سے عطا ہوا جسے ہیں ان صلی اللہ علی و علی و سلم کی خوش نودی کے لئے ان کے پاک مبارک بیٹوں یعنی سیدوں پر اس کا ایک حصہ صرف کیا کریں کہ اس سخت حاجت کے دن یعنی بروز قیامت اس جواد کریم روف الرحیم صلی اللہ علی و علی و سلم کے بھاری انعاموں عظیم اہل بیعت پر ظلم کرنے والوں پر جنت حرام سیونٹین جس شخص نے میرے اہل بیعت پر ظلم کیا اور مجھے میری عطرت یعنی اولاد کے بارے میں تکلیف دی اس پر جنت حرام کر دی گئی دل میں ایمان داخل نہ ہوگا ایٹین او ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کسی کے دل میں ایمان داخل نہ ہوگا یعنی کمال ایمان نصیب نہ ہوگا حتی کہ اللہ ورسول کے لیے تم لوگوں سے محبت کرے حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے تم لوگوں سے محبت کرے کی شرعہ میں فرماتے ہیں اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآل 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 اولاد ازواج یعنی پاک بیویاں اور حضور صلی اللہ علیہ کے سارے قرابت دار یعنی رشتے دار ہیں جن میں حضرت عباس رضی اللہ عن بی داخل ہیں ان سب سے محبت اس لیے کرے کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علی وآل 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 تشریف لائے یہ حضرات حضور صلی اللہ علی وآل 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 یعنی خاندان ہیں جب حضور پیارے تو حضور صلی اللہ علی وآل 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 کا سارا کمبا یعنی خاندان بھی پیارا کس زبان سے ہو بیان عز وشان اہل بیت مدح گو مصطفی مدح خان اہل بیت الفاظ معنی عز یعنی عظمت مدح گو مدح خان تعریف کرنے والا شرح کلام حسن اہل بیت یعنی گلشن مصطفی کے مہکتے پھولوں کی عظمت و شان کون بیان کر سکتا ہے حق یہ ہے کہ اہل بیت کرام کی تعریف کرنے والا درحقیقت اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علی وآلہ وآلہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے پنجتن پاک سے مراد کون نائنٹین تمام مسلمانوں کی امی جان حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ وآلہ ایک صبح کو باہر تشریف لے گئے آپ پر کالی اون کی مخلوط یعنی منقش چادر تھی حسن ابن علی آئے حضور صلی اللہ علی وآلہ وآلہ نے انہیں چادر میں داخل کر لیا پھر حسین ابن علی آئے وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہو گئے پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں انہیں بھی چادر میں داخل کر لیا گیا پھر جناب علی رضی اللہ عنہ آئے انہیں بھی داخل کر لیا پھر یہ آیت پڑی انما یرید اللہ لیضہب عنکم الرجس اہل البیت ویطاہر کم تطہیرا ترجمہ کنز ایمان اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپا کی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے مراج جلد ایٹ صفحہ فور ففٹی ٹو پر ہے بعض روایات میں ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضور میں بھی آپ کی اہل بیت ہوں فرمایا تم بھی اہل بیت ہو بعض روایت میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علی وآلہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی کمبل میں لے لیا پھر یہ دعا فرمائی خیال رہے کہ لفظ پنجتن پاک یعنی پانچ پاک بدن اس حدیث سے لیا گیا ہے اور یہ واقعہ بہت بار ہوا کبھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو کمبل شریف میں داخل نہیں کیا اور کبھی داخل فرما لیا ہے فضل کر رحم کر تو عطا کر اور معاف اے خدا ہر خطا کر واسطہ پنجتن پاک کا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد ٹوئنٹی جو شخص اہل بیعت سے دشمنی رکھتے ہوئے مرا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ آج اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہے قرآن کریم و اہل بیعت ٹوئنٹی ون میں تم میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں کہ اگر تم انہیں تھامے رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے ان میں سے ایک چیز دوسری سے بڑی ہے اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم جو آسمان سے زمین تک دراز یعنی لمبی رسی ہے اور میری عطرت یعنی میرے اہل بیعت یہ دونوں یعنی قرآن کریم و اہل بیعت جدہ نہ ہوں گے حتی کہ میرے پاس حوث پر آ جائیں تو غور کرو تم ان دونوں سے میرے بعد کیا معاملہ کرتے ہو شرح حدیث اس حدیث پاک کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک مطلب یہ کہ جدہ نہ ہوں گے اہل بیعت ہمیشہ قرآن حدیث پر عامل یعنی عمل کرتے رہیں گے قرآن ان کے دل و دماغ اور عمل میں رہے گا دوسرے معنی یہ کہ قرآن اور اہل بیعت کبھی مجھ سے جدہ نہ ہوں گے حتیٰ کہ یہ دونوں میرے پاس حوث پر پہنچ جاویں گے اور حضور صلی اللہ علی وآل 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 میں ان کی سفارش کریں گے جنہوں نے ان دونوں کا حق ادا کیا ٹوئنٹی ٹوئنٹی جو شخص ہم یعنی مجھ سے اور اہل بیعت سے بغز یا حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوز کوسر سے آگ کے چابکوں یعنی ہنٹر سے دور کیا جائے گا ٹوئنٹی تھری اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ہمارے اہل بیعت سے بغز رکھنے والے کو اللہ پاک جہنم میں داخل کرے گا اور جتنے ہیں شہزاد اس شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام ان کی بالا شرافت پہ عالی درود ان کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام الفاظ و معنی شہزاد یعنی پیارے بیٹے شاہ یعنی بادشاہ اہل مکانت یعنی اونچے مرتبے والے بالا یعنی اونچی شرافت یعنی عزت و عظمت والا سیادت عظیم سرداری شرح کلام رضا شہنشاہ عرب و عجم صلی اللہ علی و علی و سلم کے جتنے بھی پیارے پیارے بیٹے ہیں ان سب بڑے مرتبے والوں پر لاکھوں سلام ان کی عظیم شرافت پر اللہ پاکی رحمتیں ہوں اور ان کی بڑی سرداری پر لاکھوں سلام سلو علی حبیب صلی اللہ علی محمد 24 جس نے ہمارے اہل بیعت سے بغض رکھا وہ منافق ہے 25 اے بنی حاشم بے شک میں نے اللہ پاک سے تمہارے لئے سوال کیا کہ وہ تمہیں بہدر دلیر اور رحم دل بنائے اور میں نے سوال کیا کہ وہ تمہارے بھولے ہوئوں کو رہ دکھائے اور وہ تمہیں ڈرانے وانوں سے امن عطا فرمائے اور وہ تمہارے بھوکوں کو پیٹ بھر کر کھلائے اس کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے ان میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ تم سے میری محبت کی وجہ سے محبت کرے 26 میں تم سے دو چیزوں کا سوال کرتا ہوں قرآن کریم اور میری آل کی عزت و حرومت کا سب سے پہلے میرے حوز یعنی حوز کوثر پر آنے والے میرے اہل بیعت ہوں گے تم میں سے پلسرات پر سب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جو میرے صاحبہ اہل بیعت سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا حضرت علامہ عبدالرعوف مناوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے لیے ہے جس مسلمان کے دل میں صاحبہ اہل بیعت دونوں کی محبت جمعہ ہوگی اور وہ اسی حالت میں فوت ہوگیا مزید فرماتے ہیں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ پلسرات سے مراد دین اسلام ہو یعنی تم میں سب سے زیادہ دین پر ثابت قدم کامل ایمان یعنی مکمل ایمان والا وہ ہوگا جو صاحبہ اہل بیعت سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہوگا لہذا یہ حدیث پاک سے یہ نتیجہ نکلا کہ صاحبہ اہل بیعت کی محبت ایمان کے کامل یعنی پورا ہونے کی دلیل ہے اور اس محبت سے مراد ایسی محبت ہے جو معد اللہ اہل بیعت کرام کے بارے میں بد گمانی یا اہل بیعت پاک کی محبت میں معد اللہ صاحبہ کرام علیم ردوان کے بارے میں بد گمانی کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں آلوہ صحاب سے محبت ہے اور سب اولیاء سے الفت ہے یہ سب اللہ کی عنایت ہے مل گئی مصطفیٰ کی امت ہے صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد 29 میں قیامت کے دن چار طرح کے بندوں کی شفاعت فرماؤں گا نمبر میری آل کی عزت و تعظیم کرنے والا نمبر میری آل کی ضروریات پورا کرنے والا نمبر میری آل کی پریشانی میں ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنے والا اور نمبر فور اپنے دل و زبان سے میری آل سے محبت کرنے والا تھرڈی علباق اس بندے پر سخت غزب فرمائے گا جس نے میری آل کو تکلیف پہنچائی تھرڈی ون پیٹ بھر کر کھانے والے اپنے رب کی فرما برداری سے غافل رہنے والے اپنے نبی صلی اللہ علی وآل وسلم کی سنت چھوڑنے والے سنت کو چھوڑنے والے آہد توڑنے والے اپنے نبی صلی اللہ علی وآل وسلم کی آل کو مبغوض یعنی ناپسند رکھنے والے اور اپنے ہمسائے کو تکلیف دینے والے کو اللہ پاک ناپسند فرماتا ہے 32 میرے اہل بیت و انسار یعنی انساری صحابہ میری خاص جماعت اور میرے ہم راز ہیں 33 اللہ پاک اور میں نے ان چھے افراد پر لانت فرمائی ہے نمبر 1 اللہ پاک کی کتاب میں زیادتی کرنے والا نمبر 2 تقدیر کو جھٹلانے والا نمبر 3 زور زبردستی سے حاکم بننے والا نمبر 4 اس شیئے کو عزت دینے والا جسے اللہ پاک نے زلیل کیا ہو اور اس کو زلیل کرنے والا جس کو اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی ہو نمبر 5 اللہ پاک کی حرام کی ہوئی شیئے کو حلال کرنے والا نمبر 6 میری آل کے معاملے میں اس شیئے کو حلال سمجھنے والا جس کو اللہ پاک نے حرام کیا ہو اور میری سنت کو چھوڑنے والا 34 تین چیزیں ایسی ہیں جس نے ان کی حفاظت کی اللہ پاک اس کی اس کے دین و دنیا کے معاملے میں حفاظت فرمائے گا اور جس نے ان کو ضائع کیا اللہ پاک اس کی کسی بھی معاملے میں حفاظت نہیں فرمائے گا نمبر اسلام کی عزت و احترام نمبر میری عزت و احترام نمبر میری رشتدار و قرابت داروں کی عزت و احترام 35 لوگوں میں سب سے بہتر اہل عرب ہیں اور عرب میں بہتر قریش والے اور قریش میں بہتر بنو حاشم ہیں اہل بیعت کو تکلیف دینے والے کی عمر میں برکت نہیں ہوتی 36 جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اللہ پاک اسے اپنی دی ہوئی نعمت سے فائدہ دے تو اسے لازم ہے کہ میرے بعد آئے اور قیامت میں میرے سامنے کالا مو لے کر آئے 37 ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں اور میرے اہل بیعت میری امت کے لیے امان و سلامتی ہیں 38 حسن حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں 39 حسن حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں 40 جس نے ان دونوں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اور ان کے والدین سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا اے عاشقان صاحبہ و اہل بیعت یاد رہے صالحین یعنی نیک لوگوں کے ساتھ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا درجہ اور جزا ہر اعتبار سے صالحین یعنی آلہ درجے کے نیک لوگوں کی مثل ہوگی بلکہ کسی درجے میں کسی خاص اعتبار سے شرکت ہوگی اگرچہ مقام و عزت و میار کے اعتبار سے لاکھوں درجے فرق ہو جیسے محل میں بادشاہ غلام یا کوٹھی میں سیٹھ اور ملازم دونوں ہوتے ہیں لیکن فرق واضح ہے میرے آقا علی حضرت رحمت اللہ علی فرماتے ہیں آل پاک اور ان کے حقوق کی تعقید کے متعلق حدیث حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا اتا یا الہی یا کو من بس ایسا لی با أنا موسیقی